اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اینڈ گلیمار آج کی ٹوٹوریل ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت سا کلچ بنانا سکھاؤں گی اس کلچ کے ساتھ میں نے یہ فلاور بٹن لگایا ہے اس کو آپ اوپن اینڈ کلوز بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا اوپننگ ایریا ہے یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں گے تو چلیے اب ہم اس بیوٹفل سے کلچ کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کلچ کو بنانے کے لئے میں 4.5 mm کروشیا hook یوز کر رہی ہوں اور گرین کلر کا یان یوز کر رہی ہوں کلچ کو بنانے کے لئے میں نے ٹوٹل 33 چینز بنائے تھے آپ نے بھی ٹوٹل 33 چینز بنانی ہے ابھی ایک سیمبل کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے میں کچھ چینز بناوں گی آپ نے ٹوٹل 33 چینز بنانی ہے تو چلیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں آپ نے 33 چینز بنانی ہے اور اس طرح شروع کر لینا ہے چینز بنانے کے بعد آپ نے یہاں سے دو چینز سکپ کرنے وان ٹو اور تھرڈ چینز کے اندر آپ نے سنگل کروشیہ بنانے تھرڈ چینز کے اندر آپ نے صرف ایک سنگل کروشیہ بنانے اس کے بعد آپ نے ایک چینز سکپ کرنے اور نیکس چینز کے اندر سنگل کروشیہ بنانے ٹھیک ہے اسی چین کے اندر ایک اور سنگل کروشیہ بنانے نیکسٹ چین سکپ کر دینے اور اس سے نیکسٹ کے اندر آپ نے سنگل کروشیہ بنانے اسی چین میں ایک اور سنگل کروشیہ بنانے ایک چین سکپ کرنے اور نیکسٹ کے اندر دو سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ ون سنگل کروشیہ ٹو ایک چین سکپ کرنے اور نیکسٹ چین کے اندر پھر سے دو سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ ون سنگل کروشیہ ٹو اب ایک چین سکپ کرنے اور لاسٹ والے چین کے اندر آپ نے صرف ایک سنگل کروشیہ بنانے لاسٹ چین میں سنگل کروشیہ بنانے کے بعد یہ جو لاسٹ چین ہے آپ نے اس میں ایک سنگل کروشیہ بنانے اس کے بعد آپ نے ایک چین بنانے اور اس کو ٹرن کر دینے ٹرن کرنے کے بعد سب سے جو پہلا سٹچ ہے اس کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیہ بنانے اس کے بعد آپ نے ایک سٹچ سکپ کر دینے اور نیکسٹ چین کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ وان اسی سٹیچ کے اندر ایک اور سنگل کروشیہ بنائیں یہ سنگل کروشیہ ٹو ہو گیا اب یان سے اپنے ایک سٹیچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر اپنے سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ وان سنگل کروشیہ ٹو ایک سٹیچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر اپنے سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ وان سنگل کروشیہ ٹو ایک سٹیچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر دو سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ وان سنگل کروشیہ ٹو اور جب آپ لاسٹ میں پہنچیں گے یہاں سے آپ نے ایک سٹیچ سکپ کرنا ہے اور یہ جو ہمارا ٹرننگ چین تھا اس کے اندر آپ نے ایک ہی سنگل کروشیہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹرننگ چین ہے اس کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیا بنانے کے بعد آپ نے ایک چین بنانے اور اس کو ترن کر دینا ہے ترن کرنے کے بعد سب سے جو پہلا سٹچ ہے اس کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیا بنانے اور نیکس سٹچ کو سکپ کر کے اس سے نیکس کے اندر آپ نے دو سنگل کروشیا بنانے سنگل کروشیا نیکس جو سٹچ ہے اس کو سکپ کرنا ہے اور اس سے نیکس کaltung promising کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو کانچینیو رکھنا ہے ایک سٹچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ میں دو سنگل کروشیا ایک سٹچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ میں دو سنگل کروشیا جب آپ اینڈ میں پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ نے ایک سٹیچ سکپ کرنا ہے اور لاسٹ جو ہمارا ٹرننگ چین ہے اس کے اندر ایک سنگل کروشیہ بنانے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک چین بنانی ہے اور ٹرن کرنا ہے اور فرس سٹیچ کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیہ بنانے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سٹیچ سکپ کریں اور نیکسٹ کے اندر دو سنگل کروشیہ بنانے سنگل کروشیہ ون سنگل کروشیر 2 دو سنگل کروشیر بنانے کے بعد آپ نے ایک سٹچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر دو سنگل کروشیر بنانے سنگل کروشیر 1 سنگل کروشیر 2 ابھی میں اس کو اپنے پروجیکٹ پر کام کروں گی آپ نے جو ہے اس کو 33 چین بنا کے اسی طرح آپ نے اس کو continue رکھنا ہے صرف آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہاں سے اس طرف آئیں گے یہاں پر آپ نے جو چین بنایا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک ہی سنگل کروشیر بنانا ہے اور جب یہاں پہنچیں گے آپ نے ایک سٹچ سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیر بنانا ہے ترننگ چین کے اندر آپ نے صرف ایک ہی سنگل کروشیر بنانا ہے ان دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شروع میں آپ نے ایک سنگل کروشیر بنانا ہے اور لاسٹ میں بھی ایک سنگل کروشیر بنانا ہے جی ویورز میں نے total 43 رو complete کر لی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اسی پیٹن کو follow کیا ہے اور total 43 رو میں نے complete کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے stitches کو count کرنا ہے یہاں سے یہ total 30 stitches ہوں گی اور اب میں ان کو یہاں سے ایک button کے لیے جگہ بناؤں گی اس لیے میں یہاں سے stitches count کروں گی total 15 stitches count کروں گی اور یہاں پر ایک stitch marker لگاؤں گی یہاں پر میں نے سٹچ مارکر لگا دیا اب اس سٹچ مارکر کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں سے بھی میرے 15 سنگل کروشیاں ہیں اور یہاں سے بھی 15 سنگل کروشیاں ہیں ابھی میں یہاں سے سٹچز لگاؤں گی تو اس سٹچ مارکر کے اس سائٹ پر بھی میں ایک سنگل کروشیاں سکپ کر دوں گے اور اس سٹچ مارکر کے اس سائٹ پر بھی ایک سنگل کروشیاں میں سکپ کر دوں گے اور پھر آگے سٹچز لگاؤں گی آپ نے اسی طرح 15 سنگل کروشیاں کاؤنٹ کرنے اور سٹچ مارکر کو لگا دینے سوئی ہے اب ہم اس کو continue کریں گے سٹچ مارکر کو لگانے کے بعد آپ نے جو سٹچز لگانی ہے اس میں آپ نے ایک چین کے اندر دو سنگل کروشیاں نہیں بنانے اب ہم ہر سٹچ کے اندر ایک ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے یہ چین بنا کے میں نے turn کر لیا ہے اب پہلے سٹچ کے اندر میں ایک سنگل کروشیاں بناوں گی ٹھیک ہے اس سے نیکسٹ کے اندر بھی کوئی آپ نے سٹچ سکپ نہیں کرنا ہر سٹچ کے اندر آپ نے ایک ایک سنگل کروشیہ بنانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سنگل کروشیہ اس سے نیکسٹ اب میں سٹچ مارکر کے پاس پہنچ کی ہوں یہاں سے میں نے ایک سٹچ سکپ کر دیا سٹچ میں میں کوئی سٹچز نہیں بناوں گی اب میں تین چین بناوں گی ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد میں سٹچ مارکر یہاں لگا ہوا ہے سٹچ مارکر کو اس جگہ سے ریموو کروں گی اور جس جگہ سٹچ مارکر لگا ہوا تھا اس سٹچ کو بھی سکپ کر دوں گی اس سے نیکسٹ کو بھی سکپ کروں گی اور یہاں پر اس سے تیسرے نمبر پہ جو سٹچ ہے اس کے اندر میں سنگل کروشیہ بناؤں گی سٹچ مارکر کے دونوں سائٹ پر آپ نے ایک ایک سٹچ سکپ کرنی ہے اور نیکسٹ کے اندر جو ہے آپ نے سنگل کروشیہ بنانا ہے اور پھر آگے سٹچز کو اسی طرح کانٹینیو رکھنا ہے ہر سٹچ کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیہ بنانا ہے لاسٹ جو ترننگ چین ہے اس کے اندر بھی آپ نے سنگل کروشیہ بنانا ہے کوئی آپ نے سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ لاسٹ جو ترننگ چین ہے اس کے اندر بھی میں نے ایک سنگل کروشیہ بنانا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک چین بنانے اور ٹرن کر دینے ٹرن کرنے کے بعد پہلے جو پہلا جو سٹچ ہے اس کے اندر بھی آپ نے سنگل کروشیاں بنانے اس سے نیکسٹ کے اندر بھی ایک سنگل کروشیاں بنانے ہر سٹچ کے اندر ایک ایک سنگل کروشیاں بنانے اب یہاں میں چینز کے پاس پہنچ گئی ہوں یہ میں نے تین چین بنائے تھے ہر چین کے اندر میں ایک سنگل کروشئے بناؤں گی یہ پہلا چین ہے اس کے اندر سنگل کروشئے ہے اس کے نیکسٹ جو چین ہے سیکنڈ نمبر وارہ اس کے اندر بھی ایک سنگل کروشئے بنائیں گے اب تھرڈ چین کے اندر بھی ایک سنگل کروشئے بنائیں گے چینز کمپلیٹ ہوگے ہیں اب نیکسٹ سٹچ کے اندر سنگل کروشئے اور اسی طرح اس کو کانٹینیو رکھیں گے ہر سٹچ کے اندر ایک ایک سنگل کروشئے بنائیں گے نیکسٹ سٹچ کے اندر بھی سنگل کروشئے بنائیں گے آپ نے اس کو اسی طرح کانٹینیو رکھنا ہے ابھی میں اس کو انڈ تک کروں گی یہاں تک پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ کون سا فالو کرنا ہے ابھی میں یہی سٹچز کمپلیٹ کروں گی ہر سٹچ کے اندر ایک سنگل کروشئے بنائوں گے اور انڈ تک اس کو کمپلیٹ کروں گی جی ویورز میں نے سنگل کروشئے کا جو راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو نیچے والا سرہ ہے اس کو پورا آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور پھر یہ جو اس کا نیچے والا حصہ ہے اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں تک رکھنا ہے جہاں پر آپ نے ہر سٹچ کے اندر دو دو سنگل کروشئے بنائے تھے اس کے دو رو میں نے یہاں چار رو چھوڑ دیا اور اوپر سے جو میں نے بھی سنگل کروشئے بنائے تھے باقی روز اس کے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہ والا ایریا کتنا چھوڑ دیں اب یہ جو اس کا سائیڈ والا ایریا اس کو ہم جوائن کریں گے جب یہاں پر آپ سنگل کروشئے کمپلیٹ کر لیں گے آپ نے یہاں ایک چین بنانا ہے اور اس کو یہاں پر کاٹ دینا ہے اس کو یہاں سے اور اس طرح سے اس کو نکال دینا ہے اب ہم اس کے سائیڈز کو جوائن کریں گے ابھی یہ جو دو داگے رہیں گے ان کو میں سٹچیز لگاؤں گے اور پھر یہاں سے اپنا ورک جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے ابھی میں اس کو یہاں سے سنگل کروشیا سے اس پارٹ کو اس کے ساتھ جوائن کروں گے میں داگہ اس کے ساتھ لگاؤں گی پہلے ایک چین بنائے اور اب یہاں پر میں اس کے جو سائیڈز ہیں ان کو سلپ سٹچ سے جوائن کروں گی آپ نے پہلے نیڈل کو اس کے اندر ڈالنا ہے پہلا جو اس کا حصہ ہے اور پھر دوسری سائیڈ والے حصہ میں بھی ڈالنا ہے ایک ایک حصے میں آپ ڈالیں گے تو وہ سائیڈ ڈالے گا اور برابر آپ نے کر کے اس کے اندر نیڈل کو ڈالنا ہے اور سنگل کو سوری سلپ سٹچ بنانا ہے صحیح ہے اور یہ جو آپ سلپ سٹچ بنائیں گے آپ نے اس کو تھوڑا قریب قریب کر کے لگانا ہے دور دور نہیں کرنا موسیقی 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 اس کے سائٹس کو میں نے جوائن کر دی ہے دیکھیں اس لپسٹیٹس کے ساتھ ہم نے اس پورے کو جوائن کی ہے ابھی میں یہاں پہ ایک چین بناوں گی اور اس داگے کو یہاں سے کٹ دوں گی ابھی اس کے اس سائٹ کو جوڑنے کی باری ہے میں اس کو بھی جوڑ دوں گے اور پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ فالو کریں گے اس سائٹ کو بھی میں بلکل اسی طرح جیسے میں نے یہ والے سائٹ جوائن کی ہے اسی طرح کروں گے سلپ سٹچ سے یہ والی جو اس سائٹ سے سٹارٹ کر کے یہاں تک اس کو لے کے آوں گے کلچ کے اس سائٹ کو اور اس سائٹ کو ہم نے سلپ سٹچ سے جوائن کر دیا میں نے اس سائٹ والا پورشن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور اس طرف آئی تھی یہاں تک میں پہنچ کی ہوں اب ہم یہاں سے آگے اپنے ورک کو کانٹینیو کریں گے سب سے پہلے آپ نے تین چین بنانے تین چین بنانے کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے اس طرح سنگل کروشیا بنائیں ٹھیک ہے یہ سنگل کروشیا کی سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سنگل کروشیا سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ کے اندر آپ نے ایک سنگل کروشیا بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اسی طرح کانٹینیو رکھنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تین چین بنائیں ایک دو تین اور نیچے سے ایک سنگل کروشیا سکپ کریں اور نیکسٹ کے اندر آپ اس کو سنگل کروشیا بنا لیں چین تھری وان ٹو تھری اور ایک سنگل کروشیا سکپ کریں اور نیکسٹ کے اندر آپ اس کو سنگل کروشیا سے جوائن کر دیں اگین چین تھری وان ٹو تھری اور ایک سنگل کروشیا سکپ کریں اور نیکسٹ کے اندر آپ اس کو جوائن کر دیں نیکسٹ میں سنگل کروشیا ٹھیک ہے پھر سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور یہ جو اس کا کنارہ ہے اس کے اندر آپ سنگل کروشیا بنا لیں ٹوٹل ون ٹو ٹری فور فائف فائف جو ہیں یہ چین والے سپیسز بن گئے سہیے اب آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے اور تین چین بنانے ایک دو تین اور یہاں سے آپ نے ایک سٹیچ ہے وہ سکپ کرنا ہے اور دو سٹیچز آپ سکپ کر لیں اور نیکسٹ کے اندر ایک سنگل کروشیہ بنا لیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک سٹیچ سکپ کریں گے تو یہ سپیس بہت کم ہو جائے گا اس لیے میں نے دو سٹیچز سکپ کی ہیں ہم سٹیچ سپپ کریں گے موسیقی 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 ڈبل کروشیر تھری اور اسی سپیس کے اندر ایک سنگل کروشیر بنانا ہے اس طرح آپ نے بنانے اب نیکس سپیس کے اندر ایک سنگل کروشیر بنائیں گے اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیر بنائیں گے ڈبل کروشیر 1 ڈبل کروشیر 2 ڈبل کروشیر 3 اب اسی سپیس کے اندر سنگل کروشیر بنائیں گے ڈبل کروشیر بنائیں گے ڈبل کروشیر 1 1 2 3 اور پھر ایک سنگل کروشیر بنائیں گے آپ نے ان سٹیچز کو اسی طرح کانٹینیو رکھنا ہے ہر سپیس کے اندر یہ جو چین سپیس ہیں ان سب کے اندر ایک سنگل کروشیر بنانا ہے اور پھر تین ڈبل کروشیر اور پھر ایک سنگل کروشیر اور پھر نیکس سپیس کے اندر آپ نے یہی سٹیچز کانٹینیو رکھنی ہے جی ویورز جتنے بھی چین سپیس سے سب کے اندر میں نے سنگل اور ڈبل کروشیر بنائیں گے اندر لاسٹ جو رہ گیا وہ کریں گے یہاں پر جس طرح یہ چین ہم نے بنائے اسی طرح اس سائیڈ بھی کریں گے اور اس سائیڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے میں نے یہ جو چین سپیس ہے ان کے اندر جو سٹچز لگانا شروع کیا تھا تو میں نے یہاں سے کیا تھا اور یہ سارا میں نے کانٹینیو رکھا ہے یہاں سے یہاں تک یہاں آ کر میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں اس کو یہی سے کانٹینیو رکھوں گی داگے کو میں کاٹوں گی نہیں اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں یہی سے کانٹینیو رکھوں گی ٹھیک ہے تین چین بناوں گی وان ٹو ٹری تین چین بنانے کے بعد یہاں سے میں ایک سلپ سٹچ سکپ کروں گی اور نیکس جو سلپ سٹچ ہے اس کے اندر میں ایک سنگل کروشیا بناؤں گی اس کے بعد تین چین بناؤں گی وان ٹو ٹری اور ایک سلپ سٹچ سکپ کروں گی اور نیکس جو سلپ سٹچ ہے اس کے اندر ایک سنگل کروشیا بنائیں گی چینز بن گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹرن کر دینے ٹرن کرنے کے بعد پہلا جو سپیس ہے اس کے اندر آپ نے سنگل کروشیا بنانے ٹھیک ہے سنگل کروشیا وان سنگل کروشیا بنانے کے بعد ڈبل کروشیا بنانے اسی سپیس کے اندر تین ڈبل کروشیا بنانے جیسے ہم پہلے کر رہے تھے اسی طرح آپ نے کرتے جانا ہے سنگل کروشیا اور پھر تین ڈبل کروشیا اور پھر ایک سنگل کروشیا ایک ہی سپیس کے اندر سہی ہے جو میں نے تین ڈبل کروشیا بنا لی ہیں اب میں اس کو سنگل کروشیا سے یہاں پر کمپلیٹ کروں گی اس سپیس کو اور نیکس سپیس کے اندر ایک سنگل کروشئے بناؤں گی تین ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا وان ڈبل کروشیا ڈو ڈبل کروشیا تھری ٹھیک ہے اسی سپیس کے اندر ایک سنگل کروشیا بنائیں گے اس سائٹ والے جتنے بھی چین سپیس تھے ان سب میں میں نے سنگل کروشیا اور ڈبل کروشیا بنا لیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں اینڈ پر بھی میں نے ایک سنگل کروشیاں بنا لی ہے اب یہاں میں ایک چین بناوں گی اور اس داگی کو یہاں سے کٹ دوں گی اور پھر اس کو یہاں پر سٹچز لگا دوں گی تاکہ یہ سیکیور ہو جائے اس سائیڈ کے لیے میں یہاں سے سٹچز شروع کروں گی موسیقی تین چین بنانے کے بعد یہاں سے ایک سٹچز سکپ کریں گے اور نیکسٹ کے اندر اس کو سنگل کروشیاں سے جوائن کریں گے اگین چین سری اور ایک سٹچز سکپ کریں گے نیکسٹ کے اندر اس کو سنگل کروشیاں سے جوائن کریں گے جتنے چین سپیس ہمارے اس سائیڈ پر بنے تھے اتنے ہی چین سپیس ہم اس سائیڈ پر بھی بنائیں گے اور نیکسٹ جو سٹچ ہے اس کے اندر ہم اس کو سنگل کروشیاں سے جوائن کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے چین سپیس کمپلیٹ کر لیا ہے اس کو ٹرن کروں گی اور پہلا جو چین سپیس ہے اس کے اندر سنگل کروشیاں بناؤں گی ٹھیک ہے یہ سنگل کروشیاں بن گیا ہے سنگل کروشیاں بنا لیا ہے اب پھر سے وہی پیٹن کانٹینیو رکھیں گے ایک سنگل کروشیاں بنائیں گے تین ڈبل کروشیاں اور پھر اسی سپیس کے اندر ایک سنگل کروشیاں اور پھر نیکسس سپیس کے اندر یہی والی سٹچز کانٹینیو رکھیں گے ٹھیک ہے چین سپیس کے اندر میں نے سٹچز لگا دی ہیں اور یہاں پر اینڈ میں میں نے ایک چین بھی بنا لیا اب یہاں سے اس کو کٹیں گے اور پھر اس کو یہاں سے نکال دیں گے یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس کا بٹن لگانا رہ گیا اور یہ جو اس کے ساتھ داگے رہ گیا ان کو بھی میں اندر کی طرف یہاں پر سٹچز لگا دوں گی اس کو سیکیور کر دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم بٹن لگاتے ہیں جی ویورز یہ کلچ میں نے بنا لیا اور یہ کمپلیٹ ہے اب اس کے یہاں پر بٹن لگانا رہ گیا اس کی اوپر میں یہ والا بٹن لگاؤں گی ٹھیک ہے اس جگہ پر اس کا ہول ہے تو اسی برابری میں ہم نے اس کو کور کو ہٹانا ہے اور اس جگہ پر اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو لگاؤں گی بگا دو بٹن لگن بگا دو بٹن لگا دینا ہے موسیقی 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 امیدہ ویورز آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت کلچ بنانا آگیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی دفکلٹی ہے اور آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں اپنے انسٹاگرام کا لنک بھی ڈال دوں گے اگر آپ کو کوئی کوسٹین ہے تو آپ وہاں پر بھی مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیر اور اللہ حافظ